ایکس ٹی وی بڑے والے کے آشش نکال کر اور چھوٹے والے کو دے دی اور احساب کو نہیں یاکب کے چھوٹے والے کو آشش لی ہے موسیقی چند باتیں خدا کی عبادت کرتے وقت کیونکہ آج ریوار کا عبادت کا دن ہے اجا ایکسپٹیشن کا اپکشاؤں کا دن کتا ہی نہیں ہے کہ جہاں پر ہم اپکشا کریں شریوار آشرفت صبح یہاں میں کہتا ہوں کہ اپکشا کر کے آئیے ایکسپٹ گریٹ تھنگ فروم گارڈ ایکسپٹ گریٹ تھنگ فروم گارڈ ویلیم کیری جن انوادوں کو ہم پڑھتے ہیں ٹرانسلیشن کو بائبل کے پڑھتے ہیں اس کا پورا جو اکریڈٹ ہے وہ ویلیم کیری کو جاتے ہیں زوردار تعلیہ ویلیم کیری کے لیے انہوں نے کہا کہ خدا سے آپ اپکشا کرو مہان چیزوں کی لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ خدا کے لیے اٹمٹ کرو کوشش کرو کہ آپ خدا کے لیے مہان کر سکتے اٹمٹ ایٹھنگ فور گارڈ بیوٹی آف ماننا آج رویان ڈکٹر رچنا نے سوئے میسے جڑ گھنٹا کا سندیش میں سنتے ہوئے میں کار میں سنتے ہوئے آیا بڑا خوبصورت ماننا بڑی خوبصورت باتیں ام نے کہی میں میسے جس کو پھوڑوں گا نہیں آپ جا کے اس کو آن لین دیکھیں جیسے آپ نے میرا میسے جس ایک لین میں پھوڑ دیا سکو آج آج آپ نے پھوڑ دیا سکو کی بھوڑا اور کاٹنا پر میں نے جب بھولا ایک لین میں ریولیشن ہو سکو اس کو اپن کر دیا میں نہیں کروں گا آپ کا ریولیشن لیکن ایک بیوٹی آف ماننا جو ہمیں آتمک شکشن دیکھتا ہے کہ اس کو روز بھٹوڑنا تھا اس کو روز بھٹوڑنا تھا ماننا یہ فریج میں رکھا ہوا سامان نہیں تھا یا ڈپے میں رکھا ہوا اناج نہیں تھا یا پھر ڈپے میں رکھا ہوا دھنیا نہیں تھا کیونکہ آپ سب پڑ چکی ہو جب گنتی میں جاتے ہو تو اس کا الگ ویورا آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے لیکن یہ وہ اناج نہیں تھا جس کو آپ سال بھر کے لیے سٹور کر کے رکھ دیتے ہو میرے بھائی میری بہن اس میں آتمک شکشہ ہے آپ کے لیے کہ خدا کا کلاو ایک ہی بار اپنے سن لیا ایک ہی ٹائم میں فائر گر میں آگئے یا ایک ہی ٹائم میں چوچنا بڑیا سا سندیش سن لیا اور اپنے پورے سال بھر کوئی سندیش نہیں سنا اس کو سٹور کر دیا یہ وہ بچن نہیں ہے ماننا وہ بچن ہے جس کو روض جمع کرنا پڑے گا جس کو روض اکھٹا کرنا پڑے گا لکھا ہے لکھا ہے کہ ماننا ہے بہار ماننا ہے بہار لیکن اکھٹا آپ کو کرنا پڑے گا ماننا بہار پڑا رہے گا خدا کا کلاو آپ کے زندگی میں ہے لیکن یہ کلاو آپ کو خود ہی جمع کرنا پڑے گا اس کو خود پڑنا پڑے گا یہ نہیں کہ یوٹیوب کے زمانے میں آپ نے موبائل لکھالا اور آپ کے کانوں میں یہ پڑھ رہا ہے نہیں میرے بھائی میرے بہن وہ تو کسی اور کا زمان کیا ہوا وہ ماننا آپ اس کا لطف اٹھا رہے ہو بالکل اٹھائیے لیکن آج میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں ماننا میں ہم بشماسیوں کیلئے وہ آتمک شکشہ ہے جہاں پر آپ کو خود محنت کرنی پڑے گی you have to open your Bible you have to read your Bible آپ کو اپنی Bible کھلنی پڑے گی آپ کو اپنی Bible پڑنی پڑے گی آپ کو یہ سب خود کرنا پڑے گا اس کے لئے باہر جانا پڑے گا and you have to read your Bible جتنا ہو سکے میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں انتین دنوں میں انتین دنوں میں اس کے پہلے کی Bible بھی آپ سے چھین لی جائے انہوں نے auditorium چھن لیا انہوں نے churches کو جلا دیا انہوں نے missionaries کو انہوں نے پاسبانوں کو مارنا شروع کر دیا اس کے پہلے کی آپ کے ہاتھوں سے آپ کے گھروں سے Bible چھن لی جائے آئیے ماننا کو اکھٹا کریے اس شریر میں تاکہ آپ خدا کے کلام کو انتین دنوں میں جب آپ کے پاس خدا کا کلام نہیں تو جمع کیا ہوا یہ ماننا آپ کے کام میں آ سکے ماننا کو روج جمع کرنا ہوتا تھا you have to read the word of God every day اور اس لئے یشن نے چیلو کو جب پرارتنا سکھائی تو اس نے سکھایا کہ روج کی روٹی آج ہمیں دے آپ کل کی روٹی نہیں کوئی پرسوں کا یوٹیوب پر دیکھئے روج یوٹیوب دیکھ رہے گئے آتا دن چالیس دنوں میں ڈال دیجئے اس لئے بڑیا دو ہجار چوبیس کا اینڈنگ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سال کے اینڈ میں چالیس سنیش آپ روج سن رہے ہیں فاسی یوٹیوب پر دیکھئے وہ جس دن تیلی کاسٹ ہو رہا ہے میں ایکس فاؤنڈیشن کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں پوٹرز ہاؤس کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں آپ پندرہ منٹ کے بعد دیکھو گے آپ دو گھنٹے کے بعد دیکھو گے چلے گا لیکن چوبیس گھنٹے کے اندر جب تیلی کاسٹ ہو رہا ہے آپ اس کو طور پر دیکھئے کیونکہ ماننا یہ فرش جمع کرنا تھا یہ روش کا جمع کرنا تھا آج خدا اس کے کلام سے آپ کے ساتھ باتشت کرنا چاہ رہا ہے کتنے لوگ تیار ہیں جمع کرنے کے لیے کچھ ایسی انڈا باتیں بتانا چاہوں گا ہر باتوں میں آپ کو آششیں ہر باتوں میں آپ کو چندائی ہر باتوں میں آپ کو دنیا کے عارتک آششیں دنے یہ آپ ایک سمت کرئیے لیکن آج خدا سے کہیے تبو میں دھرمہ کا بھوکا ہو خدا میں تیرے کلام کا بھوکا ہو خدا میں تیرے بچھت کو سننا چاہ رہا ہو دھنہ ہے وہ جو بھوکے ہیں کیونکہ وہ ترمت کیے جائیں گے ہائے ان پر یشیو نے کہا ہائے ان پر جو پہلے سے ترمت ہے جو اورڑے ترمت ہے آپ چرچ میں آگے اورڑے ترمت ہے ہم کو کوئی چلے جیئے ہم کو سب پتا ہے میرے بائی میری بہن جلس ویمی کا شکار ہو جو 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 میں بھوک اور پیاس کو بات کر رہا ہوں جو بھوک اور پیاس لے کر آتا ہے کہ نہیں ہمیں اور کھانا ہے نہیں ہم اور بتورنا چاہتے ہیں میرے بائی میری بہن خدا آپ کو دینا چاہ رہا ہے آئیے خدا کے مندر میں آج ہو آج عبادت کرنے کے لئے آپ ہو آئیے اس کی عبادت کریں آج کون رہتا ہے کون رہتا ہے آپ کے دلوں میں آج دو گیتوں کو ہم گائیں گے کون رہتا ہے کے دلوں میں میں آج سوال پوچھ رہا ہوں آئیے کتا آکھو دنے والا ہے آنکھوں میں میرے سپنوں میں یہ شراجہ رہتا ہے آنکھوں میں میرے سپنوں میں یہ شراجہ آئیے کتا آئیے آنکھوں میں نئے دھون نئے گیت نئے وچت سنچے جاؤ آرپیت نے جو بھی اچھی سی دھون بجائیے ایک ٹیمیل سانگ کی دھون مجھے یاد آرہی میں چاہوں گا کیا اس کو بجاؤں تمیل سانگے بچپن میں یہ سنی ہوئی تھی بڑی فیموس دھون ہے آپ کو معلوم نہیں لیکن دھون سنے گے موسیقی 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 رہتا ہے خوابوں میں میری چفنوں میں یہ شجاجہ رہتا ہے سوہوں میں میری نیندوں میں میرے خوابوں میں یہ شجاجہ رہتا ہے آنکھوں میں میرے شانسوں میں یہ شجاجہ رہتا ہے موسیقی 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 یہ شراجہ رہتا ہے یہ شراجہ رہتا ہے آنکھوں میں یہ شراجہ رہتا ہے آنکھوں میں یوں شورا Riot رہتا ہے اپنے 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 ش tongے شячو کو نینجوں میں سnalتہی یوں شورا Riot رہتا ہے ان سے پورا جا رہا ہے ہر بار اپیکشت نہیں ہے کئی بار ایسا سا ہوں ایسے لوگ ہونے چاہیے جن کے ساتھ خدا already بات کر چکا ہے and they are just in the presence of God وہ خدا کی موجودک میں اس لئے ہیں کیونکہ they want to be in the presence of God وہ خدا کی موجودک میں رہا ہے اور آج میں میری والی اس دو پہر کی سرویس میں میں سوچتا ہوں کی ایسے لوگ ہیں کی آج یہ آپ ایکشہ نہ کرے کہ پرہو مجھ سے بات کرے گا پرہو بات تو کرے گا لیکن آئیے بچن کا لطف اٹھائیں بچن کی گہرائی کو سمجھیں کچھ بھید کی باتیں کچھ رہنسے کی باتیں خدا کی کلام سے سنیں اور انجوائی کرتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو لوٹیں مجھے پوری امید ہے کہ پرہو ایک بھنٹ طریقے سے بات کرے گا اس کے لئے کہ آپ کی جیون پر ہی ورطن آ جائیں لیکن بچن کی گہرائی کو آپ نے آج ایسا تھا یہ سمجھ لیا ہے یہ سوچ کر خوش ہو کر آپ گھر جائیے یہ میں چاہ رہا ہوں آئیے خدا کی کلام کے پاس میں آپ کو لے کر جاؤں ابھی اپنے گیت سنا آپ کو اندازہ آ گیا کہ میں کیا پرچار کر رہا ہوں آ بیٹے گھر لوٹ آ بیٹے گھر لوٹ آ پیٹوں کی کہانی باپ کی کہانی آ بیٹے گھر لوٹ آ ہزاروں پرچار اس پہ کیے گئے ہیں میرے خال سے سیکڑوں ریولیشن پرکاشن یا بھنہ بھنہ سندیش اسی پیسج پر میں نے دی دیا کل میں اپنے بیٹے کے ساتھ ٹائم سپینٹ کر رہا تھا اور میں نے اس ٹھولنگ کی ایکسپوزیٹری پیچنگ کی مزہ باتا رہا تھا اور آپ کو ایسے ریولیشن کی جو کبھی سنے نہیں تھے ہم نے میں نے بھی نہیں بولیا آپ نے بھی نہیں سنے اوڈا فریش میں بول رہا تھا that is the power of her renting جروری نہیں کیا پلپن پر ہو سٹیک پر ہو آپ گھر میں بھی بیٹھے ہوں گے ایسے ریولیشن ملیں گے جو ہم نے کبھی بولے بھی نہیں پبلک میں سنے بھی نہیں چھوٹی چھوٹی کھانی میں کلوں ریولیشن مجھے ملیں تو سوچئے کہ الگ الگ پاسٹس کو کتنے ملیں گے یہ وہ کہاں ہے اور یہ درستانت ہے اور پچھلے کچھ مہینوں سے میں کہہ رہا ہوں بار بار یا سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ درستانت ایسے نہیں تھے there is a reason there is a secret there is a mystery behind the parables درستانت کے پیچھے رہنسیا ہے اور آج میں ان رہنسیاں کو اجاگر کر رہا ہوں کوئی ہے جو کہیں گا حالیلو کوئی ہے جو کہیں گا جے مسئل آئیے اس کہانی کو سمجھ لیں تاکہ جو نیا ہے پہلی بہت مجھے سن رہا ہے یوٹیوب پر ویڈیو پر سکلائٹ چوچ پر ہم وہ اس کو سمجھ پائیں اور لوگ کا اس کا پندرہ اجھا ہے میں ایک نہیں دو نہیں تین دیس نام دے کتنے لوگ میرے ساتھ یہاں پر آج میرا لہجہ میرا ٹو اور میں آج آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ تین درست درست اور آپ کو سمجھ لیں کہ آج میں کیول ایک سکرڈ بول رہا ہوں اور اس کا سیکنڈ اور تھرڈ پارٹ بھی بہت جلدی آنے والا ہے جو میں بول رہا ہوں یہ ایسا نہیں کیا سن لیا اور اس ہی نہیں میں آج نہیں چاہ رہا تھا کہ کوئی بات میں اندر آئے یا میں نہیں چاہوں گا کہ یہ والا جس نے نہیں سنا آج باگی کے دو سنے انٹین اور انٹین اور انٹین سی یوٹیوب پر تلکاست ہم کر رہے ہیں کہ نہیں یہ میرا ٹیم ڈیسائیڈ کریں میری پتنی ڈکٹر ارچانہ ڈیسائیڈ کریں کہ یہ تلکاست کروں کی نہیں کروں لیکن میں تو تلکاست کے پوائنٹ آگیو سے ہی پرچار کر رہا ہوں پروڈی گل دست کس آلت گم رہا پتر لیکن میں تلکاست کروں کیا یہ گم رہا پتر یا اڑاو پتر کی کہانی کا تئیم نہیں ہے یہیشو نے کبھی نہیں کہا کہ یہاں اڑاو پتر کی کہانی ہے یہیشو نے کبھی کلیم نہیں کہ یہ اڑاو پتر کی کہانی ہے میں پرکاشن یا روالیشن کے بلبوتے پر بات نہیں کر رہا یہاں پر ایک آتمک سندیش یسو مسیح لوگوں کو دینا چاہ رہے تھے اور یہ آتمک سندیش کے بلبوتے پر میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں اڑاو پتر کی کہانی کتئی نہیں ہے یہاں پتر کی کہانی ہے سندیش میں آج اس کو جاگر نہیں کرنا چاہ رہا ہوں ایک آلک بات پر میں روشنی ڈالنا چاہ رہا ہوں جو آپ نے کبھی سنی نہیں ہوگی یا بہت کم سننے کو کبھی مل سکتی ہے بھوشن میں لیکن آئیے میں اس کہانی کو تھوڑا ساپھانے پڑوں اور لکھائیں کہ پندرہ بات آجھائیں میں تین درستانت ہیں اور میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ درستانت محض اس سمیہ کا جو کراؤڑ جو یہشو کو سن رہا تھا اس اس کی بھیر جو یہشو کو سن رہی تھی یہ محض ان کو سمجھانے والی کہانی نہیں تھی جیسے ہم پریچوں جو سمپرچارہ کبھی کبھی کچھ کہانیوں کو اس پرکرہ سے بولتے ہیں باکہ وہ الگ کراؤڑ جو سن رہا ہے اس کو خدا تکس کریں اس کو خدا کا بچل سمجھنے میں آسانی ہو لیکن پردو نے یہ درستانت وہ بھیڑ جو اس کو سن رہی تھی جیسے اس کہانی میں چنگی لینے والے یہشو کو سن رہے تھے جب ٹیکس سے کریٹر جو لوگ جو سن رہے تھے حالانکہ اکنومیکل میسیج بھی پرکرہ نے اس پر مجھے دیا ہے اکنومیکس کا ایکاؤنٹنگ کا میسیج بھی پرکرہ نے مجھے دیا ہے لیکن مجھے لگتا کہ یہاں پر سب ایم بی اے پاسٹ لوگ ہیں یا پھر بزنس کرنے والے لوگ ہیں جو سمجھ بائیں گے ہائر لیل کے بزنس کرنے والے کبھی موقع ملے تو ان میں میں ضرور بہو سکتا ہوں یہی سے اکنومیکل ایکاؤنٹنگ کی باتیں بھی ہو سکتا ہوں لیکن آج میں اتنا ضرور کہنا چاہوں ہاں کہ یہ تین دشتاند ہیں ان کے پیچھے ہر دشتاند کے پیچھے ان تین کے پیچھے نہیں ہر دشتاند کے پیچھے رہ سے ضرور تھا لیکن آئیے آج میں اس کہانے کا ایک حصہ دیس طرح حصہ جو ہے اس کو میں آپ کے لئے کہنا چاہوں فریشو نے کہا کسی منوشی کے دو پتر تھے امتی چھتے پتر نے پتا سے کہا پتا جی سمتتی میں جو بھاگ میرا ہے وہ مجھے دے دیجئے پتا نے ان دولوں میں اپنی سمتتی پاٹ دی واؤ what a wonderful God we have کتنا بڑیہ خدا ہمارے پاس ہے کتنا عقید خدا اس نے کہا مانگو تو تمہیں ملے گا آپ نے مانگا اس نے دے دیا تعلیب اجنے چاہیے کہ میں یہ نہ دون اینیتھی بہترینی کن ہے آپ کیا جائی مانگو کتنا ب velocی بڑی ہی سار meteor چاہیے چاہ ね موسیقی تعلیم جانتا ہے موسیقی موسیقی اللہ اللہ لدلا ملطاں موسیقی 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 انگیج انگیج جب ملک والے تنگو میں آتے تھے ان کو پربو نے انگیج کر رکھا تھا مندر میں ایسے بیٹھنے کے لیے نہیں ہوتا جب تیبر نیکل میں آتے تھے آلٹر تھا ویڈی تھی اس کے بعد صرف وہ خودی تھی جہاں پر ان کو دھونا آتا اندر انگیج کرنے کے بعد وہاں پر پھر سے دیپ سم ہے روٹی ہے اور دھوپ درگے ہیں انگیج چرچ میں آ کر بیٹھنا نہیں ہے ہم کو انگیج رکھنا ہے تالی بجانی ہے ہاتھوں کو اٹھانا ہے سوچی بجانی ہے ناچنا ہے جانا ہے کچھ کو کرنا ہے کری ہے لیکن دھیان رکھے ہم جس چیز کے لیت تالی بجانے یا ناچ رہے جا رہے وہ بولی وڈی نہیں رہا وہ یہاں پر جو چل رہے وہ انجران انفانیٹی کوئی ہے جو کہے گا مہم کوئی ہے جو کہے گا لو وہاں کہ در بڑی اپنے پہ 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 آپ کا اپنا نہیں ہے آپ کا اپنا پتا ہے آپ کا آپ کا آپ کا سوارگیا ہمارے باپ مجھے ہمان میں آپ کا ہماری آپ کا ہماری سوارگیا ہمیں ارپیت کا ڈیڈی یہاں پڑ ہے یا پھر ارپیتا کا بھی ڈیڈا ہمیں ہوں بلے وہ ریوہ مارکی دونوں ریوہنٹس کی بیٹی ہی لگے نوز کا بھی ڈیڈا ہوں تو میں ان کو بہت کچھ دے سکتا ہوں لیکن سب کچھ نہیں دے سکتا میں ارپیت کو یہ اپنے لیے بہو لاکر نہیں دے سکتا نہیں سمجھا میں سب کچھ نہیں دے سکتا اگر مجھے لگا کہ ارپیت کے لیے ایک بیوی لانی ہے میرے لیے بہو لانی ہے تو میں اس کو نہیں دے سکتا پربو ہی دے سکتا پربو ہی رائٹ میچ لائے گا پربو بولے گا ہاں یہ رائٹ میچ ہے یا کئی لوگ بیٹھے ہیں جن میں کوشش کی کالج میں کچھ لوگ بچپن سے محولے میں یہی کوشش کر رہے تھے کہ میں اپنے لیے کچھ دونوں گا ٹیڈی ٹینشن مد لو آپ کو میں ٹینشن نہیں دوں گا میں آپ کے لیے بہو لاؤں گا کوششش کی تھی لیکن آپ پربو میں ہو ابراہم کو سمجھ میں آگیا اس نے ایلی ایزر کو کہا کہ پربو کرے گا اور ایلی ایزر پربو پربو کرتے ہوئے وہاں پر گیا اور پھر آتے وقت ایک جنالا کوئی ہے جو کہے گا میں کوئی ہے جو کہے گا اللہ تو یہ پرتوی کا پتا آپ کو سب پچھ نہیں دے سکتا لیکن آج اس دوپہر کے وقت پتا آپ کو دھنے بات دیجئے کہ آپ کے بعد پرتوی کا پتا نہیں امریکا کا پتا نہیں فنلینڈیا یوروپ کا پتا نہیں لندن کا پتا نہیں آسٹریلیا کا پتا نہیں آپ کے پاس آسمانی باپ ہے جو آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہتا یہاں ہے وہ ہیمانی گاڈ آپ کے پاس آسمانی باپ ہے یہ ہے جو کہ واہ what a mighty گاڈ کتنا اگر کھلا کی آپ سے بھی کائی کرتے ہیں اور پھر پتا اس نے مانگا پتا نے دے دیا اور میں اس پہ بات میں پھر سے میں نے کہا دوسرا تسرا بھاگ بنانے والا ہوں اور لکھا ہے کہ بہت دن میں بھی دنے پائے تھے چھوڑنا پتر سنسوچی کی ٹاکر کی پڑھتے میں دور کچھ کچھ چلا گیا اور وہاں کو کر میں سن پر جوڑا دی اور جب سب کچھ خرچت کر چکا تو اس کے پاس کھانے پینے کی نوبت آگئی اس کے پاس وہ پروبلم آگیا اور میں پندرہ بات کہ نوبت اس کو آئی کہ وہ سوروں کو پیچھ میں رہے لگا ان کو چرانے لگا اب بعد میں ہوش میں آیا اپنے آپے میں آیا اور اس نے کہا کاش میں اپنے پتا کے گھر میں ہوتا وہاں اس کو مزدوروں کو نوکروں کو بھی ضرورت سے اوشکتہ سے جھادا ملتیا ہے اپنے باپ کے اپنے مندر میں ہو میں آپ کو بتاؤں آپ کو ضرورت سے جادہ پربو دے گا آپ کو گھر چرانے کیلئے دس ہزار چاہیے پربو آپ کو بیس دے گا تاکہ جب پربو کے لئے ضرورت پڑے تو آپ نکرال کر اس کو دے دیں آوشکتہ سے جادہ چرچ میں آنے والوں کو بگل والوں کو چار لوگوں کو بولیے کہ آوشکتہ سے جادہ چرچ میں آرے ہو آپ کے پاس ضرورت سے جادہ ہو میں ایک پریبار کو ملا چانک پربیتہ آپ نے بتایا کہ پریبار کو ملو آٹھ سال سے چرچ میں آرے گریب پریبار ہے امیر پریبار ہے دونوں کو نہیں ملتا میں لیکن گریب پریبار ہے ان کو میں ملا بہت گریب پریبار ہے مہنت مزدوری کرتا ہے اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کیونکہ چرچ میں آٹھ سال سے آرے کچھ تو ہوگا چرچ میں آنک والوں کے پاس جتنا چاہیے اسے میرے ڈیڈی کے پاس پنشن اتنی ہے کہ ٹیکس کٹ ہوتا ہوتا رہتا ہر بار بار ان ایک بھوکڑ کا اکاؤنٹ پاس پریتم کے روپ میں رکھا ہے پھر وہ کیونکہ تینشن رہتا کہ ٹیکس کٹ ہو رہے کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے ڈونیشن دیا سب دکھا دیا پھر بھی پیسے کٹ ہو رہے جب سے جہادہ لگتا ہی دو رو خرچہ ہی بچے بڑے ہو گئے ان کا سٹول فیز یہ سب کچھ ہی نہیں سب all money بچے سب سب بچے جب بچے چرچ کو ضرورت لگے انہوں نے پربو کے لئے پیسے ہجی ایک گری پریوار پر مل میں شکرو بات ہے بہت گری پریوار ہے میں کہ آج سال سے چرچ میں آرہ کچھ تو ہوگا کائم ماسٹر گوگو کی چرچ میں آرہ کچھ تو لے کر جاؤگا یہاں سے خالی آتی جاؤگا پوٹر سال چرچ میں آرہے یہاں سے میں خالی نہیں جاؤگا کچھ تو لے کر جاؤگا اب شیخ لے کر جاؤگا سامر لے کر جاؤگا چندائی لے کر جاؤگا چھتھ مارا لے کر جاؤگا ریوائی لے کر جاؤگا بیدار لے کر جاؤگا کچھ لے کر جاؤگا 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 آٹھ سال سی آرہے ہیں میں نے سوچا کی چیک کر کر ہم اور پوٹر آتما نے بتایا کہ میں میں نے کیابین میں بولا ہے اب ممکن نہیں کہ ہم ہزاروں پریبار کو ملے چرچ میں میں ملتا نہیں ملنی سکتا لیکن میں ایسی رینڈم لیکن میں سوچا کہ جس کو ملنا بینہ ملو لیکن رکنا پڑے گا لوگ آٹھ آٹھ دس دس گھن تو رکے اور ملے اس میں سے پریبار میں آرہے ہوں آرہے کبھی نہیں کرتے کبھی کرتے سبح نہیں شام کا چچ کوئی نا کوئی اب ان کی پاسٹر یہاں بیٹھ ہے ریویرنٹ سونا لی سینئر پاسٹر پیمپری چنچوڑ بتاؤ کتنا پیسہ بینک میں بیٹھ ان کے بینک میں تین لاک روپے ہیں یا تو آپ جل رہے ہو یا تو جل رہے ہو یا تو آپ کو شوک لگا ہے ایک گری فیملی چرچ میں جس کی تن خ بہت کم ہے لیکن بینک میں کتنا بیسا ایسا تین لاک روپے میں کہا کرای کتنا ساڑھے چھ آجا روپے میں نے پوچھا کھانے پینے کتنا لگتا جو بھی دو تین آجا روپے لائٹ کتنا بول اس رس سمیں بولا اچھا ہے میرے کو بھی کر دو سسٹم ہماری بیلڈنگ کے لائٹ پیل مطلب آسمان کو چھوٹا ہے ضرورت ضرورت کتنی ہے اس سے جہدہ پربو نے اس کو دیا یعنی آپ پتا کے گھر میں ہو ضرورت سے جہدہ آپ کے پاس ہوگا مطلب چاہیے آسمان 18 اکتو بردی چھٹی بیٹیا آرپیتا کا برٹے دین انتیس کو ہماری پیاری موٹی ہماری پتنی روٹا ارچنا کا برٹے اسی اککبر میں ہمارے ہمارے لیڈر سنیر لیڈر دامینی کا برٹے ریو رینٹ لیڈرہ کے ممی دیڈی کا پچیس تاری کو انوار سری چودہ چودہ تاری کو انوار سری چودہ تاری کو انوار سری اککٹوبر میں اتنے میری بھابی کا چوبیس تاری کو برٹے ہیں اتنے جنمدین ہمارے پاس پورا مہنہ چھکتی دیا لیا گورنمنٹ میں تو ہم لوگ پھولے ریوائیوال کے میٹنگ چلاتے ہیں تو اس بار پھولنے کے باہر میٹنگ سمار تارگیٹ ہے نیپال جا کر آئی ہے ناکپور میں سباہ ہو گئی ہے ایک دیش کے باہر اور ایک دیش ایسی دو سبھائے ڈاکٹر ارچنا کے جنمدین کے اپلکش پر ہوگی ہے اور بھی ہونے والی 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 ہم ایسا کرتے ہیں انتہاں کہا مجھے شاپنگ کرنا ہے میں نے کہا چھوڑنا ہے کیا شاپنگ کر ہوگی نہیں مجھے کرنا ہے ایسے گھومنے جائیں گے ہم جائیں گے پھر ہم لوگ مال میں گئے میں نے کہا بیٹے کو پوچھا میں نے کہا اس کو پوچھ دیں ایک سائن رکھتے ہیں اگر وہ بولے گا تو جائیں گے کیونکہ وہ کہیں باہر نکلتا نہیں گا تو میں نے پوچھا ارپیت جائیں گے تو اس نے کہا بلکل جائیں گے پھر ارپیتہ کو پوچھا جاؤ گی بلکل جائیں گے ہم چاروں ہی چلے گئے تو شاپنگ کرنے گئے تھے ڈاکٹر ارچنا کی ان کی تھوڑی بہت کی وہ بھی ان کے ممی نے ان کو گفت دیا تھا اس پر سب کچھ نہیں لیکن بہت کچھ ہو گیا تو مجھے لگا کہ ارپیتہ کی کر لیتا تو ارپیتہ کی پوری شاپنگ نفتہ تھا کیوں کر پائے کیوں کر پائے کہ ہم پریپیر تھے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں لیکن عوشتہ سے زیادہ آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ ہی جب تائم آئے گا سنکت کا سمجھ آئے گا مصر میں عوشتہ سے زیادہ تھا موسیس کی وجہ سے پرمیوک نے گائیڈنس کی وجہ سے اس کے لئے جب دنیا میں آتال آیا دنیا دھوپا مر رہی تھی وہاں مصر میں عمد تھا میرے بھائی میرے بہن آج آپ کے گھر میں ایکسٹرا ہوگا اور شخص سے زیادہ ہوگا یہ بھی آپ کے جاتے گھر میں ہو سمجھنا ہے تو کبھا یہ پرچان ہے کوئی ہے جو کہے گا میں نے میں نے کہا کہ آج سیکھیں گے نہیں لیکن لیکن سیکھنے کو مل رہے ہیں آج بہت کچھ آپ کے جیون کو پر چھوڑ رہے ہیں میں آپ کو اتجن دینا چاہا ہوں میں آپ کو اتجن دینا چاہا ہوں سنیے اور پھر چھوڑا پتر میں اس کے لئے بولنا نہیں چاہتا کیونکہ ہر ایک شبت میں میرے پر الگ الگ سندش آتے پھر وہ بیٹا نے کہا چھوڑا والا میں اٹھ کے پیتا کے پاس جاؤں گا وہاں مزدوروں کو عبا شکر سے زیادہ ملتا ہے اور بھائی کہوں گا پتا جی میں نے تیرے دیر اصورگو کے دیروں میں پاپ کیا ہے اور وہ یہ سوچ پر نکلا اور بھرست میں تھا تو پتا نے اس کو دیکھا وہ دور کر گیا اس کو گلے سے لگایا اس کو چھوڑا اور پتا جی نے کہا کہ بیٹے کے لئے موٹا والا پشو نکالو اور وہ نکالا گیا بڑیا والا اس کو کٹو اور کٹنے کے بعد میجوانی ہوئی the reception of prodigal son 2013-14 میں میں نے پرچار کیا تھا کسی کیمپ میں reception of prodigal son اور میرے بھائی میری بہن وہ reception ہو گیا اور بڑا والا آیا پیچھے سے اس نے دیکھا آواز ہے شورگو چل گیا پارٹی چل گیا اس نے کہا کیا ہو گیا تو کسی نے بتایا کہ اتنا چھوٹا بھائی جو چلا گیا تھا وہ آ گیا ہے اس کے لئے موٹا تازہ پشو کٹا گیا ہے اور سب مت کر رہے ہیں پھر اس نے پتا جی سے کہا کہ پتا جی میں تو تیرے ساتھ تھا مجھے میرے لئے کبھی کچھ پشو نہیں کہتا میرے لئے کچھ نہیں کی اپنے فیسکلی کیوں اور یہ صحیح کہانی اور انت reconciliation سے ملاب سے ہوتا ہے اور اس کے لئے مرسی زیون میں the moral of the story end میں یہ ہے کہ ملاب ہونا ہی چاہیے آپ مو پھولا کے چرچس میں یا مو پھولا کے آپ گھر پر نہیں جاتے ملاب ہونا بہت ضروری ہے اور پھر ملاب ہوا reconciliation ہو گیا اور اس طرح سے اس کہانی کا انت ہو گیا کتنے لوگ کو یہاں تک یہ کہانی سمجھ میں آگئی اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے اب کوئی یہ کہانی پہلے سے معلوم ہے اور میں نے اس کو چھوڑا سا الگ انداز میں بتایا سمجھ میں آگیا ہے اب کتنے لوگ آگے جانے کے لئے تیار ہیں very quickly very quickly I'm going to finish میں ختم کرنا چاہتا تو میں نے بتایا کہ درستانتوں کا ایک رہنسیہ ہے درستانتوں کا ایک رہنسیہ ہے اور یہ رہنسیہ ہے یہ رہنسیہ جو ہے یہ آج میں آپ کے سمجھے اجاگر کرنا جا رہا ہوں اور یہ ایسے ہی یسیو نے کہنے کے لئے کہانیا نہیں بولی اس کے پیچھے وجہ تھی and Jesus wanted to tell them something اس کے لئے آج میں یہ سندیش میں دوں گا لیکن اس کو ہی connected دو اور تین اور سندیش میں بنانے جا رہا ہوں جو میں آپ کے لئے دوں گا لیکن میں چاہوں گا کہ جن لوگوں نے آج یہ سنا وہی وہ اس کو سنیں گے crowd change نہ ہو until and unless یہ یوٹیوب پر ایک کے بعد ایک سیریز آ رہی ہے اب 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 اگر میں آپ سے کہوں یسیو نے یہی کہانی کیوں بولی یسیو نے یہی کہانی کہانی کیوں بولی پتا دو بیٹے چھوٹا بیٹا بڑا بیٹا بڑاو پھتر گمراہ پھتر یہ نام دیئے گا اس کہانی کو یسیو نے یہی کہانی کیوں بولی تو میں جب بولوں گا تو شاید آپ کو ہسنے آئے گا مسکان آئے گی لیکن یہی کہانی پرانے نیم میں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے اوڑاو پھتر کی کہانی آپ کو پرانے نیم میں دیکھنے کو ملتی ہے you can see same story in the old testament آپ کو پرانے نیم میں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے کتے لوگوں کو آشتر کا بھکا لگا میں نے بتایا کہ اس طریقے سے یہ آپ کو کبھی سننے کو نہیں ملے گا یہی کہانی آپ کو پرانے نیم میں دیکھنے کو ملے گی اور میں اس پہلے بھاگ میں یا پہلا بھاگ نہیں کہوں گا اور پھتر کے کہانی کہ دس ندے آپ کو بتا رہا ہوں دس کمپیریزن بتا رہا ہوں تو میں یہ ثابت کرنے کے لیے یہ دس باتیں ثبوت کے طور پر بتا رہا ہوں same to same کہانی آپ کو پرانے نیم میں اورہو پھتر کے کہانے آپ کو دیکھنے کو ملے گی لیکن اس کو اورہو پھتر کا نام مت دیجئے گا اس کو گمراہ پھتر کا نام مت دیجئے گا اس کے پیچھے خدا کا پرکاشن تھا اس کے پیچھے خدا کی کچھ اچھا تھے اس کے پیچھے خدا کی کچھ لگنا کی اس کو لوگوں کے لیے یہی کہانے ہم پرانے نیم سے دیکھنے جارے ہیں کوئی ہے جو جو تعلیم حالیلویہ خدا کہیں کچھ کریے آوات چلائیے میں سوچی سننا چاہ رہا میں حالیلویہ سننا چاہ رہا میں جائے کار سننا چاہ رہا کوئی ہے جو کہے حالیلویہ کوئی ہے جو کہے مسید کی امون ہی خود وہ اچھا خدا ہے اس کا کلام یہ خیمتی موتی کے سمان ہے جس کو پانے کے لیے کسر اپنے گروی جائے رات بیج دی اور اس موتی کو کھرید سننا چاہ رہا سننا چاہ رہا اس کو اڑاؤ پتر مت实ưởng اس کو اڑاؤ پتر یہ دو پتروں کی کہانی اور یہ پاپ کی کہانی کچھ لوگ جتے سمجھ رہے ہیں تو بلکل یہ ازہاق یاکوب اور ایساو کے کہانی ہے یہ ازہاق یاکوب اور ایساو کے کہانی ہے یہ ازہاق یاکوب اور ایساو کی کہانی ہے اڑاؤ اور یہ قرآن انگیم کی کہانی ہے یہ ازہاد تو جو پترو احساو اور یاگو کی کہانی کوئی ہے کم آن ایس یو کھین کوئی دکھر سکتے ہو تو کریے کچھ آہ یدی اجازت کو بجائیے یدی بہت سکتے ہو بولیے حلاللہی پرانک اللہ بولیے یہ ہے یہ قرآن انگیم کی کہانی ہے کتنا تیار ہیں دس باتیں چلی چلی دیں میں بتانے کے لئے تیار ہوں کوئی ہے جو کہیں حلاللہی پہلا سمیلیرٹی پہلی سمانتا ہی یہ ہے کہ دونوں کہانیوں میں آپ کو ایک پتہ اور دونوں بیٹے دیکھنے کو ملیں گے پہلی سمانتا ہی یہ ہے کہ دونوں کہانیوں میں آپ کو ایک پتہ اور آپ کو دو بیٹے دیکھنے کو ملیں گے اڑاؤ پتر جس کو آپ کہہ رہے ہو گم رہا پتر جسے کہہ رہے ہو اس میں بھی ایک پتہ ہے اور دو پتر ہے اور ازہاق کے کہانی میں بھی ازہاق ہے اور دو پتروں ایساو اور یاکوب آپ کو نظر آئیں گے دونوں کہانیوں میں پہلی سمانتا ہے بہت پکلی کیونکہ بہت سمجھ چلا گیا ہے بہت ساری باتیں ہیں ہمیں کچھ نیپال کی باتیں بھی سننی ہیں لیکن میں آج آپ کو اتجن دینا چاہ رہا ہوں کہ اس کہانیوں کو ضرور سمجھے گا دونوں کہانیوں میں آپ کو پتا اور دو بیٹے نظر آئیں گے دونوں کہانیوں میں آپ کو ایک پتا اور دو بیٹے نظر آئیں گے میں نہیں چاڑا کیوں کہ میں پرانے انیان کے رسلسز کو کھولوں اور وہاں پر آپ کے ساتھ باتجیت کروں ہم سب کو پیزہاں کی کہانی معلوم ہے ہم سب کو یاکوب اور ایساو کی کہانی معلوم ہے ہم کیونکہ گمراہ پتر کی کہانی میں نے بتائی ہے اسی سے ہم اس کو ملانے کی کوشش کریں گے کتنا سینیوک کی بات ہے سنیے چالیس سندوشوں کی شنکرا دو آدھا چوبیس کے سال کے انڈ میں جب میں بول رہا ہوں تو میں آلڑی یہ ساری سیریز میں بول چکا ہوں میں آلڑی ان پر میں بہت سار پرچھار میں کر چکا ہوں یہ دونوں کہانیوں میں ایک سمانتہ ہے دونوں کہانیوں میں آپ کو ایک پتا اور دو بیٹے نظر آئیں گے دو بیٹی کی کہانی نہیں ہے دھیان سے سنیے یہ بیٹی کی کہانی نہیں ہے یہ ایک پتا اور دو بیٹوں کی کہانی ہے دوسری سمانتہ دونوں کہانیوں میں بلسنگ نے جائداد نے important role play کیا ہے دونوں کہانیوں میں پتا جی مجھے اپنے سمپتی مجھے اپنا بھاگ دیجئے پتا جی مجھے میری بلسنگ دیجئے ربو آپ کے پاس بلسنگ ہے پتا جی آپ کے پاس سمپتی ہے پتا جی آپ کے پاس آششیں ہیں مجھے اس آششوں میں سے میرا بھاگ دیجئے اور آپ کے یاکوب کے کہانی یاد آرہی ہوگی یاکوب نے بھی اپنے پتا سے اپنے پتا سے کیا مانگا ہے یاکوب نے بھی اپنے پتا سے آشش بہتی ہے I want a blessing جو آپ دینا چاہ رہے ہیں وہ بلسنگ مجھے چاہیے دونوں کہانی میں جائداد اس کے ساتھ مجھے مجھے جائداد مجھے وہ آشش چاہیے دونوں کہانیوں میں آپ کو بلسنگ کوئی ہے تمہاں اگر خوش کر سکتے ہو ہر سمانتا بتا تعلیم ہو جنے چاہیے میں جیدہ تائم دے لوں گا جیدہ برسنگ کوئی ہے جو کہہ گا اللہ کوئی ہے جو کہہ گا اللہ تیسری سمانتا تیسری سمانتا دونوں کہانیوں میں دونوں کہانیوں میں تھوٹے بیٹے نے جو اچھا ظاہر کی اس پہ سوال اٹھایا چھوٹے بیٹے نے یا اڑاؤ خوطر کی کہانی میں جب وہ ریسپشن چل رہا تھا تو بڑے بیٹے نے سوال اٹھایا کہ میجے نہیں ملا اس کو ملا مجھے نہیں ملا اس کو ملا اور یاکب کو جب ازہار آشش دے چکا تو ایساوی اہیر شکار لے کر آیا اور اس نے بھی سوال اٹھایا کہ میری بلسنگ ہے میرے کو نہیں ملی اس کو ملی کجھے نہیں ملی چھوٹے والے کو ملی تو میں کہانیوں میں سمجھ میں آرہا ہے تو کمون میں نے بتایا یہ عام لوگوں کو سمجھنے والی کہانی نہیں ہے خدا کے کلام کو سمجھنے والے پرچاروں کے سیدوں کی یہ کہانی ہم کو زیادہ مزہ آئے گا وہ انجوائے گا کہ یہ ایک ارسا جو کہے گا اللہوی یہ 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 نئے مشواسیوں کے کے لیے یہ سندیش نہیں ہے کرپیاں مجھے مجھے ماف کرے شروع ارکتا جو بھاگ تھا میں نے نئے مشواسیوں کے لیے بول دیا یہ یہ بائی بل پڑے لکھے لوگوں کے لیے ہے وہ ہے جو کہے گا اللہوی مجھے لگنا چاہیے کہ میں ان کو بہو مجھے لگنا چاہیے کہ ان کو پرچار کرو کچھ ایسا کریے جہاں پر مجھے لگے کہ میں پرچار کرو آئیے دونوں کہانیوں میں دونوں کہانیوں میں دونوں کہانیوں میں میں بولتا ہوں دونوں کہانیوں میں دونوں کاریوں میں نہیں نہیں سننا پکش ہے لگتو نہیں رہا چلو نہیں بول نہیں ملے گا پنجاگ چلے جاؤ ساو چلے جاؤ سب کچھ ملے گا یہ نہیں ملے گا یہ نہیں ملے گا آپ بولے گا یہ مل رہا ہے لیکن یہ بچہ آپ کو نہیں ملے گا تالی بجائیے کہ پر بھو نے آپ کو یہ چرچ پوٹر ساو 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 پر بھو نے دیئے اور میں لیویتر کروں میرے سارے سینئر ریورنس سے اور ان کے نیچے کام کرنے والوں کو وہ جا کے فون کرے بعد کہ یہ درجہ بنا کر رکھے پوٹرز ہاو چلچ کا پوٹرز ہاو چلچ کا سندیش کا ایک درجہ ہے اس کو مینٹن کرنا ہے پوٹرز ہاو چلچ کا فائر کا ایک درجہ ہے اس کو مینٹن کرنا ہے پوٹرز ہاو چلچ کا ایک جذبہ ہے اس کو مینٹن کرنا ہے یہ بہت ضروری ہے چلیئے آئیے چوتھا اب لوگ سنتے ہیں دونوں کہانیوں میں دونوں گھٹناوں میں چھوٹا بیٹا گھر کو چھوڑ کر جاتا ہے دونوں کہانیوں میں چھوٹا بیٹا گھر کو گھر کو چھوڑ کر جاتا ہے دونوں کہانیوں میں چھوٹا بیٹا دونوں کہانیوں میں چھوٹا پتر بھی گھر چھوڑ کر چلا گیا یاکوپی گھر چھوڑ کے چلا گیا سمجھ میں آرہا کہ کمون ہو سمجھیں گا پانچوہ پانچوہ کتے لوگ میں تو چاروں کھڑے کھڑے سکتے ہیں پانچوہ پانچوہ لیکن نوٹس نہیں بھی مانے دریامت میں یہ لنک دے دوں گا دریامت اگر یہ تلیکاست نہیں ہو لنک دے دوں گا انجوائی کریں پانچوہ 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 یہ ہے پانچوہ ہے کہ دونوں گھانیوں میں چھوٹا بیٹا گھر چھوڑ کے دوسرے دیش کو جاتا ہے کسی اور دیش میں یادرہ کر کے ٹرائیول کر کے کسی اور دیش میں جا رہا ہے یاکوپی ٹرائیول کر کے گیا اور یہاں پر اپنے باپ کے گھر پر چھوڑ کے دور دیش کو ٹرائیول کر کے چلا گیا دور دیش کو کچھ کریے چھتوہ چھتوہ ہوں 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 ہو تو ریول دن سمتیم امین کوئی ہے جو کہہ گا اللہ ہی ہے یہ شکر دکھانا چاہ رہا ہے دونوں کہانیوں میں بڑا بڑا بیٹا گھر پر ہی رہتا ہے کوئی ہے تو کم آن خدا کو دھنے بات دو موسیقی سٹوکی دور بچوں میں آدمیت باتیں تیرے کلام میں آدمیت باتیں تیرے بچوں میں کتنے ہوئے ہوئے اوکے تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے گا ایکسٹر بھی کم ہوگا چلے گا ہاں تھوڑا کم ہو جائے گا نہیں اچھا زیادہ اوقات چلے گا ساتھو چھے ہوئے ساتھو ساتھو یہ ہے کہ دونوں کہانیوں میں دونوں بیٹے یہ جانوروں کے چربہ بنے جانوروں کے چربہ بنے اڑاو گھتر کی کہانی میں وہ سوروں کا چربہ بنے لیکن تھا تو چربہ ہاں ہی اور یاکپی جب دوسرے دیش میں گیا وہ بھی بھی بھر بکریوں کا چربہ ہاں بنا کونوں چربہ ہاں کونوں کہانیوں میں آپ کو چربہ ہاں بہتر آئیں گے ایک سوروں بنے تھا اور ایک بھر بکریوں بنے تھا لیکن تھا تو شیفت کوئی ہے جو کہیں گا ہمیں ہالیلوریہ ہالیلوریہ اکی لیٹ ہو رہا ہے میں نے خر سے لیٹ ہو رہا ہے یہی بند کر دو لیٹ ہو رہا ہے نا آٹھوا بولو آٹھوا ہمارے میڈیا سے آواز سنی آٹھوا دو کہانیوں میں شروعاتی دور میں دونوں کہانیوں میں شروعاتی دور میں بڑا بیٹا چھوٹے بیٹے کے واپس آنے میں خوش نہیں تھا بڑا بیٹا چھوٹے بیٹے کے واپس آنے میں خوش نہیں تھا اڑاو خطر کے بڑے بیٹے کو جب آواز سنائی دی پارٹی شروعاتی سنائی دیا موٹا پشو کاتا جا رہا ہے معلوم پڑا وہ خوش نہیں تھا اور یاکوب اور ایساو کی کہانی میں بھی یہ خوش نہیں تھا ایساو میرے بھائی میری بہن دونوں کہانیوں میں آپ کو سمانتائیں نظر آئے گی کوئی ہے جو آپ نے ہاتھ کو تھائے گا اللہ 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 نو دونوں کہانیوں میں بعد میں وہ دونوں ٹھیک ہو گئے یہی ہیپی انڈنگ تھا ریکنسولیشن میل ملا ایساو نے بھی وہاں پر ایکسپ کیا کوئی ہے جو آپ میں نے ایساو نے بھی وہاں پر ایکسپ کیا ایساو نے بھی اس کیلئے بھی ایک رفنس پر بچ بچ تو پروبیو دس یہ اتنا کوئنسیدنس نہیں ہوتا ہے ایک بات ہوگی کوئنسیدنس دو بات ہوگی کوئنسیدنس لیکن کتے لوگا اب سنتے سنتے ارنے کوئنسیدنس کتے لوگا لگ رہے ہیں یہ 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 ایسا ہی ہے سنی دونوں کہانیوں میں ایک چیز کومن ہوئی ہے لیکن پاتر بطل لیکن ایک چیز کومن ہوئی ہے میں پڑتا ہوں آپ خود تالی بجاہو جاؤں اڑا پھنو ترکی کانی مالو میں تو وہ پڑ چکا ہوں اوکے پھر بھی پڑھنے لیکن جو نئے وشواسی سمجھنا نہیں جو پوائنٹ میں بول رہا ہوں دیان سے سنی بیس وہ بھی نشے کر کے اٹھ کر پتا کے پچھ چلا بیس وہ بھی دوری تھا کی پھٹا اسے دیکھ کر دیا سے بھر گیا گوڑ کے اسے گلہ لگایا اور بہت چھوما اب میں پڑھ رہا ہوں اوپر تھی تیتیس اور اس کا چان تب ایسا اس سے بھیٹ کرنے کو توڑا اس سے ردے اور کلے سے لگا کر چھوما بیس باتر بدل گیا ہے پتا مر گیا ہے لیکن بڑے بھائی نے پتا والا روال پلے کیا بڑے بھائی نے پتا والا روال پلے کیا آتمک شکشہ ہے ہر چیز میں ہر چیز میں آتمک شکشہ ہے میں اس کو دوسرا میسے جنے پرچار کروں گا اور پتا کا روال بڑے بھائی نے پلے کیا یہاں پر لیکن گھٹنا اس سے نہیں ہو پتا بھی دوڑا بڑا بھائی بھی دوڑا جب چھوٹا بھائی لوٹا چھوٹا بھائی لوٹا تو پتا دوڑا ایساو بھی دوڑا پتا نے گلے سے لگایا ایساو نے بھی آپ کو چھوٹے بھائی کو گلے سے لگایا تیسرا پتا نے چھوٹا اس نے بھی ایساو نے بھی چھوٹے بیٹے کو چھوٹا تیم دو ایکٹیوٹی سیو کوئی ہے جو کہے گا اللہ علیہ کوئی ہے جو کہے گا جی مسیل کی آخری بتا کر میں سمات کر رہا ہوں کوئی ہے جو کہے گا اللہ علیہ اور ہیپی اینڈنگ دونوں کہانیوں میں ایساو اور یاکب کا ملر گلے شکوے ماف ریکنسولیشن ہوتا ہے میل ملا پتا ہے اور پڑاو پتروں میں بھی پتا بیٹے کو سمجھاتا ہے اور اس کہانی کا بھی آنٹ یہی ہے کہ پتا اور دونوں بھائیوں کا ریکنسولیشن ہوتا ہے دونوں بھائیوں کا میل خلاف ہو گیا ہے ہیپی اینڈنگ دونوں کہانیوں میں ہیپی اینڈنگ کوئی ہے جو کہہ اللہ علیہ کتے لوگ میرے ساتھ یہاں پر ہے کسی لوگوں کو مزایا تلیں مجھے کچھ کریے پریس کریے اب سنیے سنیے میں اینڈ کر رہا ہوں اس نوٹ کے ساتھ میں سمت کر رہا ہوں اس نوٹ کے ساتھ یہ چھوٹا بیٹا میری ہے یہ چھوٹا بیٹا آشیشیش میری ہے بل SAID میری ہے پوائنٹ نمبر ٹو اس نوٹ پہ اور ایڈ کر دیا میں جو میں اینڈ کر رہا ہوں پوائنٹ نمبر ٹو جس وقت کلیسیہ میں کوئی نیا پربو یشیو میں آتا ہے یا کلیسیہ میں کوئی بھٹکا ہوا جو پربو سے دور چلا گیا تھا یا تر سے دور چلا گیا تھا جب آتا ہے آپ کو ایساؤ بننا ہے بڑا بھائی بننا ہے ان کو گلے سے لگا کر ان کو چوننا ہے اور ان کے ساتھ میل ملا کرنا ہے یہی پربو کا گرشت تھا اس دشتان کے مادن سے میرے بھائی ورن بہن میں نے بتایا یہ بڑا اکھتر کی کہانی نہیں ہے یہ دور چکر اور اکھتا کی کہانی ہے اور یہ کہانی پرانے نیم میں اورڑی ہوتی ہے اور یہ چھوٹا بیٹا کیوں دن پسپس ملی کیوں آشش ملی یہ پراتن کال سے ہوتا کارا تھا میرے بھائی میرے بین وہ ابراہم کے تین جو یہ تینوں پھائی تھے تیرہ کے تین میں تھے لیکن ابراہم سب سے چھوٹا تھا میرے بھائی میرے بین ابراہم کو کب سے پہلے کی شمائن حدیرہ سے دوارا ہوا ازہاں کے دو نمبر پہ تھا لیکن پھر سے بلسٹرز وہ چھوٹے والے کو مل گئی ہے میرے بھائی میرے بین ازہاں کے دو بیٹے ہوئے ایک کا نام ایساو ایک کا نام یاکب ہے لیکن خدا بدلہ نہیں ہے وہ کھل آج اور ہیرانک سمار ہے اس نے پھر سے وہی کھیل کھیلا اس نے بڑے والے کی آشش مکال کر اور چھوٹے والے کو دو گئی اور ایساو تو نہیں یاکب کے چھوٹے والے کو آشش ملی ہے اور میرے بھائی میرے مہین یہ جانی آگے چل رہی ہے یاکب کے بارہ بچے ہوئے یاکب کے بارہ بچے ہوئے لیکن گنیا میں نے جنم سے پہلے سے ہی یاکب کا فیمیٹ پہ تھا تو وہ چھوڑنا والا تھا اس نے ساری آششیں اس نے سارا انگر کھا اس نے کوئی خوشیاں دینا چاہتا تھا وہ چھوٹے والے کو دو گئی خدا نے وہی کھیل کھلا اتنا ہی نہیں یوسف میں تو بیٹے ہوئے ایپرین اور منشے تو اس مقتہ تو یاکب کے پاس سب نے دادا جی کے پاس آشش ملی لائے گیا تو وہاں پر بھی دادا جی نے کیا کیا خدا کی مرضی کو سمجھا خدا کی پلاننگ کو سمجھا اور وہاں پر بھی یوسف کے دونوں بیٹوں میں سے چھوٹے والے کو چنا گیا چھوٹے والے کے لئے چنا گیا اور میرے بھائی میری بہن میں آپ کو کیا بتاؤ میں آپ کو کیا بتاؤ پرمیشو نے چھگت سے ایسا پرین کیا اپنا ایک لوٹا بیٹا دیا سنیئے اپنا ایک لوٹا بیٹا دیا وہ ہمارا آسمانی باپ ہے وہ ہمارا بیٹا ہے لیکن میرے بھائی میرے بہن اس نے بیٹا دیا ایک لوٹا پتر دیا وہ کیا تھا مالوں بڑا بیٹا تھا وہ بڑا بیٹا تھا اس نے سروز کے تقلیف سہ لیا اس نے تک درد سہ لیا لیکن چھوٹے بیٹے کو یعنی کلسیا کو ساری آششیں دے ڈالی اس کو ہی ریپیٹ اور جیسو نے بھولی کہ پرمیشو یہ بولنا چارہ تھا کہ آشش چھوٹے والے کو ملی ہے آشش چھوٹے والے میرے بھائی میری بہن یہ چھوٹے والے کو ہی کیوں ملی ہے اس کو سننے کے لیے اسی سندش کا دوسرا پھاگ ضرور سنے گا چھوٹائے گا پرمیشو آپ کو آششو کریں پرمیشو آپ کو بچن کی گہرائی میں اور ہوتنے کے لیے پرمیشو آپ کو مدد کریں اسی کے ساتھ میں علم جانے نہ چاہمدہ پہے جو سودھار تعلیم کماندے سمتی فرکران اس کو حالیلویا جائیے اس کو پریز اللہ بولی پہے جو پہے گا ہمیں کتنوں کو مزایا موسیقا موسیقا